السلام علیکم میں ہوں اسلام حشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشل جللہ ناظرین پاکستان کی مختلف سے ایسی جماعتوں کے اندر ہم رواج دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کبھی ایک پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی دوسری پارٹی میں ہوتے ہیں کبھی تیسری پارٹی میں ہوتے ہیں اور وہ جس پارٹی میں ہوتے ہیں اس کی وفاداریہ نہیں بھانی شروع کر دیتے ہیں اور ایسے لوگوں کو لٹا کہتے ہیں ایسے لوگوں کو الیکٹیبلز کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کچھ بھی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو کچھ اچھے لفظوں سے یاد نہیں کیا جاتا ویسے تو نورملی پاکستان کی تاریخ میں ایسے بے تہاشا کردار ہیں اور بڑے زبردست سیاست میں آئے لیکن جب سے پاکستان تحریک انصاف آئی ہے اس نے ایک نیا ٹرینڈ متعارف کروایا ہے اور وہ ٹرینڈ جو ہے خاص طور پر اس خاص الیکٹیبل یا لوٹا کریسی اپروچ کو ڈیفرنشیئٹ کر رہے ہیں اور اس کے میننگز کو تبدیل کر رہے ہیں یعنی آپ دیکھیں کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ جڑے وہ خان کے ساتھ جب تک جڑے رہے تب تک ان کو کافی عزت سے نبازہ گیا کافی عزت ملتی رہی لیکن جب وہ خان کو چھوڑ کر گئے پاونج جنہیں مرضی وہ ڈیپلوان لیکن وہ ریجیکٹ ہو گئے اس کی بنیادی ریزن یہ تھی کہ پہلے جو کچھ ہو رہا تھا وہ امامی سطح پر نہیں تھا لیکن عمران خان کی مقبولیت کی وجہ سے یہ چیز پہلی دفعہ دیکھیں کہ عمران خان کا ساتھ دینے والے چاہے وہ غیر معروف ہیں وہ بھی وہ کہتے ہیں کہ سر آنکھو پر بٹھائے گئے اور بٹھائے جا رہے ہیں اور جو عمران خان کو چھوڑ گئے فور اینی ریزن وہ چاہے جتنے مرضی بڑے عودوں پر تھے بڑے معروف تھے انہیں لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا انہی میں سے ایک بڑا نام آپ دیکھتے ہیں فیصل وابڑا صاحب کا اور فیصل وابڑا صاحب جو ہے آج کل آپ جانتے ہیں بڑے ووکل پرسن ہے بڑے زبردست انسان ہے اور میں کہتا ہوں بات کرتے ہیں تو ہلا دیتے ہیں لوگ انہیں سننا بھی پسند کرتے ہیں خان صاحب کو چھوڑنے کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں کی لوگوں نے انہوں سے غداری کے زمرے میں لائے کہ جی انہوں نے اپنی پہچان چھوڑ دیا یہاں خاص فٹ آتا ہے کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں تو یہ جو موج ہے نا پاکستان تحریک انصاف کی جتنے بھی لوگ ہیں یہ بڑے موج میں تھے جب تک اس دریا میں تھے جیسے جیسے اس دریا کو چھوڑتے گئے جہاں بھی گئے وہاں بھن کی وہ عزت نہیں ہے اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ فیصل وابڑا صاحب کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا خان صاحب کے ساتھ دھوکے کی یا غداری کی جو پہلی انہیں جھلک ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں ویڈیو کی صورت میں آپ کو میں دکھانے لگاؤں اور اس ویڈیو کو دیکھ کر میں سمجھتا ہوں کہ جو اگر سبق لینا چاہیں تو وہ سبق لے سکتے ہیں جو نہ لینا چاہیں اور کہنے دنے کوئی گال نہیں ہونا آستے یہ گیا کہ جناب بندے نے بیزت ہونا چاہید ہے بیزت ہونا چاہید ہے عزت آلیانی چیز ہے تو ابھی اس ویڈیو کو ابھی ہم مل کر دیکھتے ہیں اور اس سے ہم تھوڑا سا دیکھ لیں گے چیزیں اور اس کے لئے آج میں نے آپ کو ایک بڑی انٹرسٹنگ ذرا پولٹک سے ہٹ کے ایک خبر اور بھی دینی ہے اور وہ خبر دینی ہے میں نے آپ کو ایک ایسے پانی کے حوالے سے جو بڑا مہنگا پانی ہے مطلب آپ انتازہ لگائیے کہ ایک چھوٹی سی بوتل لیکن وہ اٹھالیس لاکھ روپے کی ہے اٹھالیس لاکھ روپے کی بوتل کو میرا نہیں خیال کہ بڑے سے بڑا پھنے خواہ بھی افورڈ کر سکتا ہے لیکن کون افورڈ کر رہا ہے کون پیتا ہے کیا ہے اس پانی میں جو اتنا اسے مہنگا بنا رہا ہے یہ سارا بھی ہم ڈسکس کریں گے آپ کے سامنے میں رکھوں گا لیکن سب سے پہلے ہم ذکر کر لیتے ہیں جی فیصل بابدہ صاحب کا فیصل بابدہ صاحب آج کل ویسے جب سے ججز نے لیٹر لکھا ہے ان لیٹر کی جو بھی اس کی انٹینسٹی ہے اس پر جو سب سے زیادہ اگر کوئی بات کر رہا ہے تو وہ فیصل بابدہ صاحب کر رہے ہیں لیکن اس کے مخالفت میں کیونکہ فیصل بابدہ صاحب براہ راست عدلیہ کے کئی ایسے کردار کے معاملات جن پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جناب یہ نہیں ہونے چاہیے جس پر ان پر ایک توہینی عدالت کا معاملہ بھی چل رہا ہے اور اب اس توہینی عدالت کا جو معاملہ ہے اس پر فیصل بابدہ صاحب نے جواب جمع کروا دی ہے اور انہوں نے بقاعدہ کہا ہے کہ میں اپنے کے لفظ پر قائم ہوں اور اپنے کے لفظ پر قائم ہوتے ہوئے جناب اگر مجھے توہین عدالت کرتے تو سو بسم اللہ اگر پاکستان کے ساتھ محبت توہین ہے تو پھر میں کرتا رہوں گا غداری ہے تو میں کرتا رہوں گا اچھا بارہل دوسرا معاملہ تھا جی مصطفیٰ کمال صاحب کا بھی چونکہ کچھ اس طرح کی بات کی تھی انہوں نے تو معافی مانگ لے لیکن فیصل بابدہ صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور فیصل بابدہ صاحب کا جو وہ کہتے ہیں ترہ انتیاز ہے وہ ڈٹ جا نہیں ہے یہ چیز جو ہے دیفینیٹلی انہوں نے کہیں نہ کہیں سے سیکھی ہوگی جس کا وہ خود کہتا ہے کہ یہ منہ عمران خان سے سیکھی ہے کہ حق بات پر ڈٹ جانا ہے لیکن یہاں خان کو چھوڑ کر اور انہوں نے حق بات پر ڈٹنے کا جو مظاہر ہے کیا اس سلسلے میں جو پہلا جھٹکا انہیں لگا ہے جس کو آج سوشل میڈیا پر یہ بیان کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جی خان سے غداری پر انہیں پہلا جھٹکا نہیں ملا ہے اب اس سلسلے میں وہ ویڈیو میں آپ کے سامنے پہلے رکھ دوں کل کے جو خاص تھے وہ کیسے عام ہو گئے ناظرین یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور اس سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں فیصل وابڈا صاحب ایک تقریب میں مبہینہ طور پر موجود ہیں اور اس تقریب میں کچھ گارڈز نے انہیں روکا ہوا ہے پتہ یہ چل رہا ہے کہ جناب یہ گارڈز جو ہیں عاصف علی زرداری صاحب کے ہیں اور زرداری صاحب کے ان گارڈز نے فیصل وابڈا صاحب کو زرداری صاحب تک پہنچنے سے روکا مبہینہ طور پر یہ یہ جو ویڈیو ہے سوچل میڈیا پر وائرل ہے اور اس میں خاص طور پر فیصل بابدہ صاحب کو انتہائی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ جب تک تم خان کے ساتھ تھے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ تب تک سوری کتنی عزت اور تقریم تھی پہچان تھی لیکن جب تم نے خان کو چھوڑا اس کے بعد دیکھو کہ تم کہاں سے کہاں ہو گئے آج ان کی ذات کے ساتھ میں نہیں کہہ رہا بلکہ سپریم کورٹ انہیں پروکسی کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ انہیں پروکسی کہہ رہی ہے سوشل میڈیا میں ان کے بارے مشہور ہے کہ یہ قبولیت کے اس درجے پر ہیں جس درجے پر جو بیٹھا ہو جو فائز ہو اسے کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا تین چار شخصیات ایسی جن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ قبولیت کے اس مرحلے میں اور اس معاملے میں ہیں کہ جس کے آگے وزیراعظم کی بھی نہیں کچھ چلتی ان میں ایک محسن نکوی صاحب بھی ہیں ان میں ایک کاکڑ صاحب بھی ہیں اور ان میں ایک فیصل وابڑا صاحب بھی ہیں برحال یہ بڑے لوگ بڑی باتیں اوپر کے لوگ اوپر کی باتیں ہم نہیں جانتے لیکن یہ جو باتیں زبان زدہ آنا ہے یہ تو ہم وہ کر رہے ہیں لیکن آپ اس اگر ویڈیو کو دیکھیں تو اس ویڈیو کو دیکھ کر باہرحال یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ زیادتی ہے اور یہ زیادتی بیسیکلی فیصل وابڑا صاحب نے خود سے کی ہے اور آپ بھی دیکھئے کہ اور آج چھوڑنے کے بعد دیکھیں زرداری صاحب سے موبینا طور پر اس ویڈیو میں جو دعویٰ کیا گیا ہے ملنے کے لیے کتنے معروف شخص کو گارز روک رہے ہیں اور اس قابل نے سمجھا جا رہا کہ جا کے ان کی ملاقات ہونے دیں اور زرداری صاحب بھی اس کا مطلب ہے ان اس قابل نہیں سمجھ رہے کہ وہ زرداری صاحب تک پہنچیں ناظرین بھارک کی ایک سب سے امیر دنی شخصیت اس کا نام ہے مکیش امبانی مکیش امبانی کی اہلیا کی سکن کا بڑا چرچہ رہتا ہے بڑی چمکدار سکن ہوتی ہے تو اس کے بارے میں جب تحقیق آئی ہے پتہ یہ چلا ہے کہ اس میں سارا کمال پانی جو پیتی ہیں پتہ یہ چلا ہے کہ دنیا کا سب سے مہنگا پانی ہے اور اس پانی کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ 49 لاکھ بھارتی روپے یعنی 60 ہزار ڈالر میں وہ بوتل آتی ہے اور وہ جو بوتل ہے 750 میلی لیٹر کی ہے یعنی بڑی بوتل بھی صرف 750 میلی لیٹر کی جو بوتل جس میں مکیش امبانی کی بیوی کا پانی آتا ہے وہ 49 لاکھ بھارتی روپے یعنی 60 ہزار ڈالر میں ہے اب اس پانی میں ہے کیا بھارتی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق یہ بسیکلی گولڈ وارٹر ہے اور یہ گولڈ وارٹر وہ اپنی صحت اور سکن کو سامن رکھتے ہو استعمال کرتی ہے اور اس سلسلے میں بھارتی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ جناب یہ تین مختلف ذرائع سے حاصل کیا جاتا ہے جن میں سے ایک قدرتی ذریعہ جو بتایا گیا ہے وہ فرانس میں موجود ایک چشمہ فراہم کرتا ہے دوسرا حصہ فیجی میں ایک چشمہ اور تیسرا حصہ آئس لینڈ کے تھنڈے گلیشئر فراہم کرتے ہیں ان تینوں پانیوں کو اکٹھا کرنے کے بعد اس میں پانچ گرام سونا استعمال ہوتا ہے اور جس بوتل کے اندر ڈالا جاتا ہے وہ چوبیس کے رات سونے کی بوتل ہے جس کے اندر وہ ہوتا ہے آنکھے خیرہ ہو رہے ہیں سبر کو سنتے ہوئے پڑھتے ہوئے کہ واہ کیا بات ہے مکیشن بانی کی بیوی کیسا زبردست پانی پیتی ہے کاش میرے پاس اتنا پیسہ ہو تو میں اتنا پانی پیوں اور میں یہ پانی پیوں اور میری بھی سکن ایسی اور میں بھی ایسی ایاشی کروں تو حضور میں سوچ رہا تھا کہ آج اس دنیا کے اندر اس چھوٹی سی ایاشی کو دیکھ کر ہم للچا رہے ہیں ہمارے اندر طوفان امر رہے ہیں ہمارے اندر تھاٹھے مار رہے ہیں خواہشات کا سمندر لیکن تصور کیجئے اس چھوٹی سی عارضی دنیا ساٹھ ستہ رسی سال کی اس کو گزارنے کے بعد جو اگلی دنیا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ آپ کو وہاں جنت میں داخل کیا جائے گا جنت کے باغات ہوں گے ہوریں ہوں گی اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے یہ بھی صرف اس نے انسان کی محدود سے دماغ کو سامن رکھتے ہوتا ہے ورنہ جنت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایاشیاں کرانی ہیں جو آپ کی موجیں کرانی ہیں وہ یقین کیجئے وہ انسانی دماغ تصور نہیں کر سکتا اور اس زندگے جس کے اندر یہ ساری ایاشی ہونی ہے وہ آپ دیکھیں کہ ناختم ہونے والی ہے اور اس میں ان ایاشیوں کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تھوڑی سی زندگی دیا اور اس تھوڑی سی زندگی کے اندر چندے کہکہ مات دی ہیں کوئی مشکل نہیں چندے کہکہ مات ہیں ان ساٹھ ستر سال کے زندگی میں جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ویسے آپ گزار کے دیکھ لیں اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ایسی لذتیں ایسی جنتیں ایسا گھر ایسے چشمیں ایسی کھانا پینا اور ایسی شہانا لائف جو انسان چاہ کر بھی سوچنے سکتا تو یہ مکیش انبانی کے بارے میں صرف ایک چیز میں کہوں گا کہ دنیا کا امیر ترین شخص ہو کر بھی اور اس کی بیوی دنیا کا امیر ترین اور مہنگا ترین پانی پی کر بھی خسارے میں ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والاسر ان الانسان لفی خسر کہ انسان خسارے میں ہیں اثر کی قسم انسان خسارے میں ہیں یعنی اس کا مطلب ہے یہ بھی خسارے میں ہے ہر کوئی خسارے میں ہے ہر انسان خسارے میں سوائے کون اللہ اللہ زین آمنو سوائے وہ جس نے جو ایمان لائے اور خالی ایمان نہیں وَعَامِلُ الصَّالِحَاتِ وَتَوَسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَسَوْا بِالْصَبْرِ صرف ایمان لانا کافی نہیں پھر آپ نے نئے عمل بھی کرنے ہیں پھر آپ نے صبر کے ساتھ رہنا بھی ہے تو چھوٹی سی زندگی میں تھوڑے سے اللہ کے حکمات ہے اس پر عمل کریں اس کے بعد دیکھیں حضرہ یاد شائع کوئی نہیں انسانی سوچ کے مطابق تھوڑا سا پانی وہ رحمانی جو عیاشیاں ہمیں ملیں گے انشاءاللہ لیکن اس کے لئے ضروری ہے اس کے حکمات پر عمل کریں لیکن اگین دوسرا حصہ یہ بھی ہے کہ اگر عمل نہیں کریں گے تو اسی طرح کی انسانی سوچ سے کئی گناہ معاورہ سخت سزائیں بھی ہیں حسان عشبہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ